دوستو انسان کروڑوں سال پہلے سے ہی الگ الگ طرح کے پدارتوں میں اپنا انٹریسٹ جگائے ہوئے ہیں پہلے کے مانو لوہا، پھر تامہا، پھر سونا اور ایسی ہی چیزوں کی خوش کرتا آیا ہے اور انہیں الگ الگ پرکار سے استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے کچھ سال پہلے تک تو زمین سے نکلا ہر کھنیز، ہر میٹل کو آرام سے سمجھا جا سکتا تھا اور ان کو ایک پرکار کی شرینی یعنی کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا تھا پر آپ سائنس کی بطولت ایسے عدبود پدارت اور تتو بننے چالو ہو گئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہے چلی جانتے ہیں پانچ ایسے ہی عدبود پدارتوں کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ جنی نمبر پانچ ونٹا بلیک ونٹا بلیک سرین نینو سسٹم دورہ لیب میں بنایا گیا ایک پدارت ہے اسے ایک طریقے کا بلیک ہول بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے اوپر آئی 99% لائٹ اندر ہی سوکھ لیتا ہے آسان بھاشا میں بتایا جائے تو یہ پدارت دھرتی کی سب سے کالی چیز ہے اگر کسی بھی چیز کو ونٹا بلیک سے ڈھک دیا جائے تو وہ 3D کی جگہ 2D دکھنے لگے گی اور آپ کی آنکھوں سے آنے والی لائٹ کو سوکھنے کے کارن آپ کو اس چیز کی شیپ بھی نہیں پتا چل پائے گی سامنے سے دیکھنے پر ونٹا بلیک سے ڈھکی چیز صرف ایک پرچھائی جیسی ہی دیکھتی ہے نمبر چار نائٹونل آپ نے ترمیٹر 2 تو دیکھی ہی ہوگی اس میں ایک روبرٹ کتنا بھی توڑنے کے بعد واپس جوڑ کر ویسا کا ویسا ہی ہو جاتا تھا یہی کالٹی ہوتی ہے نائٹینول کی نکل اور ٹائٹینیوم سے مل کر بنے اس پدارت کی خود کی یادداش ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے نائٹینول سے کوئی بھی چیز بنا دی تو اس کے بعد اب اسے کتنا بھی موڑ لیں وہ واپس دھیرے دھیرے اسی شیپ میں آ جائے گا جیسا کہ وہ پہلے تھا نائٹینول کی اسی پرپرٹی کے وجہ سے یہ کافی اپیوگی ثابت ہوتا ہے نائٹینول کو اگر بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں رکھ کر موڑا جائے تو بھلے ہی یہ اپنی شیپ کھو سکتا ہے پر عام استعمال سے یہ ہمیشہ اپنی شیپ میں واپس آ جائے گا نمبر تین گیلیوم گیلیوم ایک پیور میٹل ہے جس کا ایٹمیک نمبر 31 ہوتا ہے اور یہ 30 ڈگری ٹیمپریچر پر ہی پگل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ کچھ پگلے ہوئے روپ میں بدل جائے گا یہ کافی چمکیلا اور سلور رنگ کا ہوتا ہے اور اسے ہاتھ میں رکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ مولائم سے لکویڈ آپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اسے آپ کلے یعنی کہ چکنی مٹی کی طرح الگ الگ شیپوں میں بھی ڈھال سکتے ہیں گیلیوم کا استعمال LED لائٹس اور دوائیوں کی کمپنیوں میں ہوتا ہے یہ سالیڈ ہونے پر بھی بہت ہی سافٹ ہوتا ہے اتنا سافٹ کہ آپ ایک سکیل سے بھی اسے دو حصوں میں کارٹ سکتے ہیں نمبر دو گرافین دوستو گرافین دنیا کا سب سے ہلکا میٹریل ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کتنا ہلکا تو دوستو گرافین قریبا ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہے یہ پدارت ہیڈروجن سے صرف ہلکا سا بھاری ہے ہیڈروجن دنیا کی سب سے ہلکی گیس ہے اور یہ اس سے صرف کچھ ہی بھاری ہوتا ہے یعنی کہ گرافین سے بنی کوئی بھی چیز 99.98% ہوا ہی ہوتی ہے اور یہ اتنا ہلکا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اندر سے کھالی ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ایٹمز کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے اس کا استعمال چیزے کو چپکانے اور 3D پرنٹر کی انک بنانے میں ہوتا ہے بھوش میں اس کا استعمال بڑے پیمانے کی چیزیں بنانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے نمبر ایک الٹرا ہیڈروفوبک میٹریل ہیڈروفوبک مطلب ہوتا ہے پانی سے ڈر لگنا یعنی کہ اس مٹریل کو پانی سے بہت ڈر لگتا ہے اگر اس پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی اس کے اندر نا گھس کر موتی جیسے روپ لے لیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کار کی ونشیلڈ کو اس مٹریل سے بنا دیا جائے تو بھائیانک بارش کے باوجود بھی آپ کی کار کے شیشے میں پانی نہیں ٹکے گا اور آپ کو کار کا وائپر چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑھ پائے گی تو دیکھا آپ نے کہ انسان کتنے عدبوت سے عدبوت چیزیں بنا سکتا ہے کہ وہ ایک دم جادوس ہی لگیں ویسے ان پانچوں چیزوں میں آپ کو سب سے عدبوت کون سا مٹریل لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسے ہی عدبوت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں فریکٹ جینی